اتپتی کی کتاب پہلی ادھیای سے لے کر ہمارے دھین کو آگے بڑھاتے ہوئے از ہم اس کی انتیوں ادھیای اردھا دفچاسوے ادھیا تک پہنچ چکے ہیں اب دک ہم نے کئی سارے باتوں کو دھیان کیا ہے اشنگلا کے بعد میں اتپتی کی کتاب میں سے کچھ باتوں کو پھر سے ایک بار دھوراتے ہوئے ہماری کل کے ادھیای سے لے کر ہم آگے بڑھائیں گے جہاں سے میں ایک ادھیای کو لیتے ہوئے اس کی سارامش کا آپ کے بتاتے ہوئے تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور آپ کو یاد رکھنے میں آسان ہو سکے ہم اس لئے چاہتے ہیں کہ اتپتی کی کتاب کی سارامش کو آپ کے پاس کل کے دھیان میں لے کرائیں گے لیکن آس کی ادھیای اتپتی کی کتاب میں جہاں پر پچیسوے ادھیای میں سمافت ہوتی ہیں وہاں سے لے کر نربنگ کی کتاب جب چلتی ہیں اس کی پہلا دھیای کے بیچ میں لگ بک چار سو تیس ورشوں کی انتر ہوتی ہیں ان کے بارے بھی ہم لوگ گوھر کرتے جائیں گے کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا اور نربنگ کی کتاب میں کس طرح سے پرمشور اپنے پرتیگوں کو یاد کرتے ہوئے ابراہیم کو یاد کرتے ہوئے عیسیٰ کو یاد کرتے ہوئے اور یاکوب کو یاد کرتے ہوئے وہاں پر پھر سے ایک بار میں سے دیش میں پہنچ جاتے ہیں وہاں تک پہنچنے سے پہلے پچاسوے ادھیای کی انتر بھاگوں کو دھیان کرتے ہوئے آس کے ہماری دھیان کو ملگ آگے بڑھائیں گے آئیے اس سے پہلے اپنے سیروں کو جھکات نہ ہیں آنکھوں کو بند کرتے ہیں پرمشور کیوں اور دیکھتے ہو مل کر دعا کریں گے سر وش اکتبان پتہ پرمشور آپ کی ستوٹی پرشمسہ آدھر سمان مہمہ دیتے ہوئے ہمارے لیک اور دین آپ نے جب پردان کی ہیں تاکہ پروچہ ہم آپ کی اپاس نہ کر پائے آپ کی ساندھی میں آپ آئے آپ کی گھوڑوں کر پائے آپ کی اراد دھنا کر پائیں پرمشور ہماری جیون میں دیا ہو اس وقت بھاگے کے لئے اور صبح کی قلعہ آپ کو شکریدہ کرتے ہیں آپ کی گھوڑوں کرتے ہیں مہمہ کرتے ہیں پروبچی اپنی دیاروں کرنا سے بھرتے ہوئے ہم سبوں کے ساتھ پروبچی اپنے باندھا ہوا اچھاؤں کے لئے اور اسی برکار سے پرمشور ہم تھک لیا پرادھانے کے لئے آپ کو دھنیواند کرتے ہیں آگے قوت پرمشور آپ کی وجہ سے دھیان کرنا چاہتے ہیں پروبچی شاستری کی لےکھوں کی مادھیم سے ہم سے باتیں کرنے کے لئے آپ سے دعا کرتے ہیں آپ کی ابشیر کے لئے آپ کی گھوڑے کے لئے پرادھانے کرتے ہیں گیاروں سمجھ کے لئے پرادھانے کرتے ہیں خدا وطابی پرمشور ہمارے بیچ میں رہیں گے ہم سے باتیں کریں گے جس پرکار کے لےکھ لکھے گئے جس پرکار کے لےکھوں کو ہم سب کی جیونہ کو پرمیشو اچھونے کے لئے دعا کرتے ہیں ہمارے پریجروں میں سیدھی کوئی کمزون ہے بیمار ہے پربوچی یا کسی پرکار سے پیڑی تھے نقصان سے گزر رہے ہیں کسٹوں سے گزر رہے ہیں ہم ان کی چھٹکارہ کے لئے ان کی چنگائی کے لئے ان کی آشوادوں کے لئے اور ان کی بھرکتوں کے لئے دعا کرتے ہیں خدا انت اپنی سور کی بھرنار ان کو آپ کھولتے ہوئے ان کی آشواد اور ان کی نیجی جرودے پرمیشو انتہ پہنچانے کے لئے پرادنہ کرتے ہیں آپ کی کرپالو ہاتھ ہمیشہ اپنے بھکتوں کی پر رکھئے اور نیرندر پرمیشو انترپت کرنے کے لئے دعا کرتے ہیں آگے کسی میں آپ کے نظروں میں لے کر آتے ہیں آپ ہم سے بات کر اس کے لئے دھنیواند کرتے ہوئے ہماری ادھار کرتا پربیش مسیح کے نام سے اس پرادنوں کا مانگتے ہیں سنو اور قبول کر پیتا آمین 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 ہم آگے بڑھیں گے تب یوسف اپنے پتا کے مو پر گر کرویا اور اس سے چھوما اور یوسف نے ویدیوں کو جو اس کے سی وقت تھے آگیا دی کہ میرے پتا کے لوت میں سکندر بھرے تب ویدیوں نے اسرائیل کے لوت میں سکندر بھر دیئے اور اس کے چالیس دن پورے ہوئے کیونکہ جن کے لوت میں سکندر بھرے جاتے ہیں ان کو اتنی دن پورے لگتے ہیں اور مصری لوگ کا اس کے لئے ستر دن تکا ولاب کرتے رہے جب اس کے ولاب کے دن بیٹھ گئے تب یوسف فیرون کے گھرانے کے لوگوں سے کہنے لگا ہیدی تمہاری انگرہ کی درستی مجھ پر ہو تو میری یہ بنتی فیرون کو سناو کہ میرے پتا نے یہ کہہ کر کہ دیکھا میں مرنے پر ہو مجھے شبت کھلائی کہ جو قبر تو اپنے لئے کناندش میں کھدوائی ہیں اسے میں میں تجھے مٹی دوں گا اس لئے اب مجھے وہاں جا کر اپنے پتا کو مٹی دینے کی آگیا دیں تدبسچات میں لوٹاؤں گا تب فیرون نے کہا جا کر اپنے پتا کی کھلائی شبت کے انسار ان کو مٹی دیں سو یوسف اپنے پتا کو مٹی دینے کیلئے چلا اور فیرون کے سب کرمچاری ارتا ادب اس کے بھون کے پرنیے اور مرسد اس کے سب پرنیے اس کے سنگ چلیں اور یوسف کے گھر کے سب لوگ اور اس کے بھائی اور اس کے پتا کے گھر کے سب لوگ بھی اس کے سنگ ہیں پر وہ اپنے بالبچوں اور بھیر بکیوں اور گائے بیلوں کو گوشن دیش میں چھوڑ گئے اور اس کے سنگ ردر سوار گھے بھیر بہت بھاری ہو گئی جب آتاد کے کلہان تک یردن ندی کے پار ہے پہنچے تو وہاں اتن تبھاری بھلاپ کیا اور یوسف نے اپنے پتا کے سات دن کے بھلاپ کر آیا آتاد کے کلہان میں کی بھلاپ کو دیکھ کر اس دیش کی نوازی کنانیوں نے کہا یہ تم مصرین کو کوئی بھاری بھلاپ ہوگا اسی کارن استان کا نام آبیل مصرین پڑا اور وہی اردن کے پار ہیں اور اسرائیل کے پتروں نے اس سے وہی کام کیا جس کی اس نے ان کو آگیا دی تھی اور دھات انہوں نے اس کا کناندش ملے جا کر مگپلا کی اس بھومی والے گفہ میں جو ممرے کے سامنے ہے مٹی دی جس کو ابراہیم نے ہیتی اپرون کے ہاتھ سے اس نے بھی تمول لیا تھا کہ وہ قبرستان کے لئے اس کی نجھ بھومی ہو اپنے پتا کو مٹی دے کر یہ سب اپنے بھائیوں اور ان سب سمیت جو اس کی پتا کو مٹی دینے کے لئے اس کے سنگ گئے تھے مصر میں لوٹ آئے جب یوسف کے بھائیوں نے دیکھا کہ ہمارا پتا مر گیا ہے تب کہنے لگے قداشت یوسف ہمارے پیچھے پڑے اور جتنی بھرائی ہم نے اس سے کی تھی سب کا پورا پلٹا ہوں سے لگا اس لئے انہوں نے یوسف کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ تیری پتا نے مننے سے پہلے ہمیں یہ آگیا دی تھی کہ تم لوگ یوسف سے اس پرکار کہنا کہ ہم بھنتی کرتے ہیں کہ تو اپنے بھائیوں کے اپراد اور باپ کو کشما کر ہم نے تجھ سے بھرائی تو کی تھی پر اپنے پتا کے پرمیشور کے داسوں کا اپراد کو کشما کر ان کی یہ باتیں سن کر یوسف رو پڑا اور اس کی بھائی آم بھی جا کر اس کے سامنے گر پڑے اور کہا دیکھا ہم تیرے داس ہیں یوسف نے ان سے کہا مت ڈرو کیا میں پرمیشور کی جگہ پر ہوں یادی بھی تم لوگوں نے میرے لئے بھرائی کا ویچار کیا تھا پرمیشور نے اسی بات میں بھلائی کا ویچار کیا جسے وہ ایسا کریں جیسا آنس کے دن پرگٹھ ہیں کہ بہت سے لوگوں کے پران بچے ہیں سب مت ڈرو میں تمہارے اور تمہارے بال بچوں کا پالن پوشن کرتا رہوں گا اس پرکار اس نے ان کو سمجھا ہو جا کر شانتی دی اور یوسف اپنے پتا کے گھرانے سمیت مصر میں رہتا رہا اور یوسف ایک سو دس ورش جیبیت رہا اور یوسف اپرائی کے پھر پتوں تک دیکھنے پایا اور منشے کے پوتے جو ماکیر کے پوتر تھے ویوتپن ہو کر یوسف سے گود میں لیا گیا اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں تو مرنے پر ہوں پرندو پرمیشور نشے تمہاری سودھی لے گا اور تمہیں اس دیش سے نکال کر اس دیش میں پہنچا دے گا جس کے دینے کی اس نے ابراہیم عصاق اور یاکب سے شبت کھائی تھی اور یوسف اپنے اسرالی سے یہ کہہ کر کہ پرمیشور نشے تمہاری سودھی لے گا ان کو اس وشے میں شبت کھلائی کہ ہم تیری ہڈیوں کو وہاں سے اس دیش میں لے جائیں گے نیدان اسف ایک سو دش ورش کا ہو کر مر گیا اور اس کی لوت میں سکندر بھرے گئے اور وہ لوتہ مصر میں ایک صندوق میں رکھی گئی اب تک کہہانی کو ہم نے اس پرکار سے دیکھا ہے یاکب کی دہانت ہو جاتی ہے یاکب کی دہانت پر یہ سب بہت روتے ہیں اور ان کے اوپر گر کر ان کو چومتے ہیں اپنے وعدیوں کو کہتے ہیں جب مصر کے وعدے تھے ان کے عدیقار میں تھے ان کے عدین تھے کہ اس رہن کے لوت میں سکندر بھرے اور جس پرکار سے ان سے کہا گیا ویسے انہوں نے کیا تھا اور چالیس دن تک اس لوت کو رکھا ہے سکندر بھرنے کے بعد اسے اتنی دن تک رکھا جاتا ہے مصر کے راجہ فیرون نے ستر دنوں کیلئے وہاں پر بلاپ رکٹ کیا تھا سب لوگ بلاپ کیے ہیں یوسف وہاں سے مصر کے راجہ فیرون سے کلاب ایستے ہیں کہ میرے پتہ نے اس پرکار سے کہا ہے اور مجھ سے شبت کلائی ہے کہ میں جا کر اسے مقبلہ کی اس گفہ میں تفنا دوں جسے ابراہیم نے اسی نمیت کھریدا تھا اور وہ بھی وہی پر گاڑا گیا تھا یردن کی ندی پار کر کے بھی آتات کے کلیہان تک جب مہنچ گیا ہیں تب وہاں پر انہوں نے اتنی دباری بلاپ کیا تھا اور یوسف نے کہا کہ اپنی پتہ کیلئے سات دن کا بلاپ کیا جائے اور لوگوں نے ویسے ہی کیا تھا وہاں کی بلاپ کو سننے کے بعد سبھی لوگ کہنے لگے ارتا تک کنان کے واسی کہنے لگے یہ تو مصر کا کوئی بھاری بلاپ ہوگا اسی کاران سے اس کا نام آبیل مصرہیں پڑا اور وہاں اردن کے پار ہیں اس طرح سے یاکو کو میٹی دیکھ کر مپلے کی گفہ میں رکھ کر وہ واپس لوٹ جاتے ہیں وہاں پس لوٹنے کے بعد یوسف کی بھائی نے سوچا ہے کیونکہ بھی پتہ جی نہیں رہے ہیں ہمارے بھائی بھی ہمارے اوپر پلٹا لے گا اور ہم سب کو مار دے گا اس لئے انہوں نے ان کے باس وردبان بھیجی ہیں کہ ہمارے پتہ نے مرنے سے پہلے اس پرکار ہم سے کہا تھا کہ تم جا کر یوسف سے کہنا کیونکہ ہم نے تو تیرے ویرود میں برائی تو کی ہیں پر ہمارے باپ کو ہمارے اپراد کو کچھ ماہ کر دینا یہ بات سن کر یوسف رو پڑا اور وہ سب بھی اس کے سامنے جا کر گرب کر دنبت کرنے لگے تب یوسف نے ان سے کہا مت ڈرو جو تم نے کیا صدق کیا ہے لیکن پرمیشور نے اسے بھلائی گرب میں بدلا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید اتنے لوگ کی جان نہیں بستی تھی اس قارن سے پرمیشور نے کتنے ہی لوگ کو پران کو بچھائے ہیں یوسف نے شانتی دلاتے ہیں انہیں سمجھا ہو جا کر انہیں بحس دیتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ میں رہوں گا تمہارے وال بچوں کا پہ پالن پوشن کرتا رہوں گا اس پرکار یوسف ایک سو دش پہ جیویت رہا اور اپنے پوتوں کو پر پوتوں کو دیکھا ہے اپرائیم کے پر پوتوں کو دیکھا ہے اور منشی کو پوتوں کو بھی دیکھا ہے انہیں گوت میں لیا ہے یوسف کی دیہاند کے بعد میں سوکندروے سے ان کے لوت کو بھری جاتی ہیں اور اسے امیسر کے ایک صندوق میں رکھی جاتی ہیں قطپتی کے کتاب کی ہماری ادھیان یہاں پر سلامت ہوتی ہیں ہم نے سیسٹی کے آرم سے لے کر نو سے لے کر ابراہیم سے لے کر اساق سے لے کر یاکوب سے لے کر یوسف تک محصر میں جس پرکار سے بھی جاتے ہیں وہاں پر جیتے ہیں اور کس پرکار سے یوسف ایک سو دش پرس کے ہو کر وہاں پر مر جاتے ہیں یہاں تک آنے دیکھی ہیں لیکن اس ادھیان کو ہم نے کس پرکار سے سماعت کرتے ہیں جب اپنی ماتا پتا کی سمان کرتے ہیں اور جب اچھے سہیرا پر کھریرا پر چلتے ہیں پرمیشورکوں کے لئے سمانی جگہ ست کرتے ہیں یاکوب کے بیٹا یوسف سمانی جگہ پر چلے تھے اور یاکوب پرمیشورکے دروے میں چلا کرتا تھا پرمیشورکا بھائیوان نوالا تھا پرمیشورکے اسی کارت سے یاکوب کمرتیوں کے سمائے اتنی بڑی سمان کے ساتھ میں انہیں مٹی تک پہنچا جہاں پر فیرون اور ان کے ساری پرجہ اور کے سارے دیش ملکے بلاف کرتا ہیں ستر دن مصر دیش میں بلاف کرتا ہیں اسرائیل کے لوٹ میں سگند روین سے بھرا جاتا ہے راجہ کے رد اس کے لئے صدقیہ جاتا ہے سینہ اس کے لئے صدقیہ جاتا ہے لوگ ان کے صدقیہ جاتا ہے ایک بھاری جلوس کے سمان اسرائیل کے انتی میاترہ چلتی ہیں جو مصر دیش سے کنان دیش تک چلتی ہیں یوسف اپنے گھرانے کو لیا ہے لوٹ کر بھی آتے ہیں لیکن ہم جب دیکھتے ہیں نرکمن کے کتاب میں اسی مصر دیش میں سے اسی کنان تک پہنچنے کے لئے اسی جگہ تک پہنچنے کے لئے اسرائیلوں کے چاریس ورش لگتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے یہ سب کارن ہم لوگ اگلے دھیان میں دیکھتے رہیں گے لیکن اس کے دھیان اشکو ہم لوگ اس پرکاس سے سمابت کرتے ہیں پرمیشور کے آشت جنوں کے لئے پرمیشور اتم سے اتم جگہ اتم ستم پدارد اور اتم ستم ماشبادوں کو رکھ رکھے ہیں اور پرمیشور اپنے صحیح سمیں پر اُنت کے لئے کراتے ہیں اندھا تک ساتھ دینے والا پرمیشور اندھمی بھی سمان کے ساتھ میں قبرسان تک پہنچا تے ہیں اس لئے پرمیشور کے دھرے اوبار چلتے رہیں پرمیشور کی ویدھیوں کو مانتے رہیں ان کے آگیاں کو پارن کرتے رہیں ان کے واجشاں کے انصار ان کے وچن کے انصار ان کے ویدیوں کے نصارگر چلتے رہیں گے پرمیشور آپ کو اور مجھے بھی اسی پرکار کیسا ہماری جگت ہم پہنچھ آئیں گے آئے دعا کرتے ہیں یاکوب اور یوسف کو اتنی سمان سے پرمیشور آپ نے ناکے والے جگت میں جیتے سمیں رکھا ہے پرنتو ان کے مردی کے بعد بھی اتنی سمان کو پردھان کی ہے انتہ تک پرمیشور ساتھ دینے کی پرتیگیاں آپ نے کی ہیں انتہ کے بعد بھی پرمیشور اگر آپ ہی چلانے کی پرتیگیاں کیا ہیں ہم سب اپنے آپ کو آپ کی درستی میں لے کر آتے ہیں پرمیشور ہمارے بھوش آپ کی ہاتھوں میں ہیں آپ کو بچن کہتا کہ اگر ایک سنینری بھوش ہمیں دیکھنا ہے سنینری ورطمان اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہماری ورطمان آپ کی ویدیوں کے انصار آپ کی آگیاں کے انصار ہونی چاہیے آپ کی اچھا کے انصار ہونی چاہیے پرمیشور اس لئے ہماری ورطمار کو اس طرح سے بدل دیجئے تاکہ پرمیشور اس کے سنگ سنگ ہم سنیر بھوش کو بھی دیکھ پھائیں ہماری پروبجی یہ دعا ہے کہ پرمیشور ہم اس سنسار میں جب تک رہیں تب تک پروبجی آپ کے چمکتے بھی ستاروں کے سمان آپ کے گواہ ہو کر اور ان کے سامنے کھڑے ہو سکے خدا ہم دھنیواد کرتے ہیں اب آٹ پرکٹ کرتے ہیں سارے پریجنوں کا اپنے دستی میں لے کر آتے ہیں اگر آپ کی پتر کے آگمن میں دیری ہوگی اور آپ کی چھوٹے پھر سے ایک بار پجے کل کی دھیان میں ہم سب لوگ مل کر آپ کی ستوٹی پر شمسہ مہیمہ گوھر وادر کرنے کے لئے ہم سبوں کو جیویت وطمدر سماننے کے لئے دعا کرتے ہیں خدا گر ہمارے ملنے سے پہلے آپ کی پتر کے آگمن بادلوں کے پر سمب ہوگی تو اس پرگر آج میں ہم سب کو شامل کرنے کے لئے پراتنہ کرتے ہیں ہمارے ساری پراتنے پروجہ اپنے سن کر ہم سب کو دیوتروں کے لئے دنیواد کرتے ہوئے ہمارے اتھار کرتا پربیش مسیح کے نام سے اس پراتنوں کو مانگتے ہیں سن اور قبل کر پتا آمین 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 آنی والی کل اپنی سنہرے بنانے چاہتے ہو ورطمان کو سنہری بنانے کی دشاں میں چلائیے سب لوگ غلط راہ پر چل رہے ہیں سب لوگ برا کرتے ہیں ہم بھی اس میں چلیں گے تو کیا فر پڑتا ہے چلتا ہے اس انسار میں سب کو چلتا ہے چلتا ہے کہ جو سباو ہے چلتا ہے کہ جو رویہ ہے انسان کو بربادی کیوں لے کر جاتی ہیں جسے وہ اس دیکھ نہیں پاتا ہے ان ویچنوں کی مادنے سے پرمشور چاہتے ہیں آپ کو وہ آنکھیں دے جب آپشگیر دیکھ پائے آپ کو وہ آنکھیں پردان کریں جو آگے کی چیزوں کو دیکھ پائیں آپ کو وہ آنکھیں پردان کریں جو آپ کی آنکھیں تک بھی آپ کو دیکھاتے ہوئے ورطمان میں سبھی چیزوں کو بتا سکیں ہماری دعا اور ہماری کامنا آپ کی جوان کی وشہ اس پرکھار سے ہیں کہ پرمشور نیرنتر آپ کو ایسے درستی پردان کریں جسے آپ دور تک دیکھ پائیں دور تک اور دور تک دیکھ پائیں اپنی آنکھیں تک دیکھ پائیں جہاں وہ پرمشور سنے ریک بھوش آپ کے لئے رکھے ہیں اپنے بھائے فزار کر آپ کے لئے انتظار کرنے ہیں ہماری صدو اور کامنا کے ساتھ آنس کے دھیانشکیں پر سمعبت کرنے ہیں آپ سنتے رہیے سناتے رہیے آدھیات میں جوان کی دینی کھراک کل پھر بھی لیں گے اپنا خیال رکھیں اپنوں کو خیال رکھیں دوسرا کا بھی خیال رکھیں بی بلیسیو